کہ ہم افغان طالبان کو وان کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں جو ان کی ہائیٹ ایوٹس ہیں ان کے اوپر حاملے حملے کرنے ہیں کیونکہ افغانستان کی تیریٹری ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے سو یہ ہے وہ ساری سیچویشن اب یہ جو تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور پاکستان کے ڈی جی آئی سائی اور پاکستان کے سابق جو پاکستان کے سپیشل ریپریزینٹیٹی محمد صادق فر افغانستان تھے وہ ہیں اور پاکستان کے موجودہ سیکیٹری خارجہ ہیں جو کہ عبداللہ برادر کو عبدالگنی کو مل رہے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی پچھلے پچاس سال کی جو افغانستان کی جو پالیسی ہے یا جو افغانستان کا جو نیرٹیو ہے وہ ڈیفولٹ کر گیا ہم جو پچاس سال افغانستان میں کھیل کھیلتے رہے جس کی وجہ سے آج افغانستان کے اندر بھی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں پوری پشتون بیلٹ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ ہمارے ویسے پچھتر سال پرانی دشمنی ہیں ایران کے ساتھ کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس دن بارڈر کے اوپر ٹھک 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 نہ ہوتی ہو کبھی جو دیشتگرد گروپ ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھو آپ کی طرف ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی طرف ہیں وہ لڑائی چلی رہتی ہے کلبوشن یادب کبھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کہا تھا ایران سے پکڑا ایران سے آیا تھا اور ہم نے اس کو پکڑا اور اس کا نیٹورک سارا وہاں پہ تو اور وہ مبارک پٹیل کے نام پہ کام کر رہا تھا اب کوسٹن یہ آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور یاد ہوگا کہ جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آیا ہوئے تھے تو پاکستان نے کلبوشن یادب کو باہر نکالا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جی یہ ایران سے آیا تو ہم سنب کر رہے تھے ایرانی پریزیڈنٹ کے کو آپ کی یہ بات ہے اور آپ یہ ہیں اب اس کا نقصان آپ دیکھ لیں کہ کیا اور ہے کہ آج افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہے لڑ رہا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ بھی مسئلہ خراب ہو گیا چائنہ آرڈی پاکستان سے نراز ہے وہ کہہ رہے کہ جی گوادر میں جو ہے وہ ہمارے بزنسمنوں کو مارا جا رہا ہے بلوچستان میں مارا جا رہا ہے کراچی میں جا رہا ہے اور ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہے میں نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک ڈسکشن کی دی کہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ چائنیز بزنسز کو بند کر رہی ہے چائنیز بزنسز کو بند کر رہی ہے کراچی کے اندر بہت سارے اور علاقوں کے اندر تو ہم نے کیا کیا ہماری کیا پالیسی ہے اور مزے کی بات ہے پالیسی کوئی نہیں ہے پالیسی وہ جو بند کمروں میں بیٹھے کچھ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کیا پالیسی ہے اب سننے کے آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ہیں وہ ایک ایک ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں حکومت کو وہ کیا بریفنگ ہے عوام کو کیا پتا ہے ان کیمرہ ہے کیونکہ سارا کچھ ہی پاکستان میں ان کیمرہ ہوتا ہے یہ ڈیموکرسی تو نام کی ہے اب دیکھیں کہ آپ صرف اگر آپ نے صرف یہ جاننا ہوگی دوزار بائیس کے اندر پاکستان کے اندر ستائیس فیصد جو اٹیکس ہیں ان کی تعداد بھڑی تھی جو اسے اب زیادی بات ہے لائی انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تار جو اٹیکس ہیں وہ لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہیں اب ایک ادارہ ہے پپس پاکستان میں اس نے ایک رپورٹ بنائی اور اس نے کہا کہ دو سو ٹو ہنڈر سکسٹی ٹو ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے سال کے پاکستان پر حملے کار رہی ہیں اور آئی ایس اور باقی جو ہیں اب کوئسن یہ آتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو دشتگردوں کے جو حملے ہیں وہ ایک سو بیس فیصد بڑے ہیں دوزار بائیس میں ایس کمپیٹ تو ٹوانٹی ٹوانٹی ون اب پاکستان کے پاس کیا چوئیس ہے پاکستان کیا کہے طالبان کو کہے وہ ٹی ٹی پی کو کہے کس کو کہے افغان طالبان سنتے نہیں میں نے وہ کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ جو حالات ٹھیک ہیں یہ بیسیکلی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اگینسٹ یہ حالات بہتر ہوئے اور چیزیں بہتر ہوئی ادر وائس تو آہ تنگز ور نوٹ گوڈ آہ چیزیں بالکل نورمل نہیں تھی پاکستان اور انڈیا آہ سوری افغانستان کے درمیان اب میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے ایران سے تلقات خراب ہیں انڈیا سے افغانستان سے چین سے بھی خراب ہیں انہی نان اور داشت گردوں کی وجہ سے اور پاکستان وہ سمندر میں ایک سمندر ہی رہا گیا وہ تھے بندے کو نہیں رہی تھے نہیں تھے وہ تو مچھیاں مچھیاں ڈڑو شڑو جو بھی ہیں رہتی ہیں مخلوق ہیں وہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے باقی تو دنیا جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مسئلہ اسٹیبلش کر دی ہے اور ہم اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ہم وہ کہتے ہیں پاکستان کی قومت کے رہی ہے افغان اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان کی قومت نے کیا کرنا ہے ہمارے جو چارج ڈی افیر افغانستان میں تھے بیدر رمان صاحب نظامانی صاحب وہ واپس آگے کیونکہ ان کے اوپر عملہ ہو گیا تھا اب ہماری اپنی سیکیورٹی افغانستان میں خطرے میں ہمارے اپنے جو چارج ڈی افیر ہے اس کی سیکیورٹی خطرے میں تو ہم نے ادھر کسی کو بیجنا ہے اور ہم دنیا کو کہہ رہے تھے افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرو یار اینہ دے نال یاری کرو دوستی کرو اینہ دے نال ٹریڈ کرو اینہ دے بندیاں نو منو اور وہ پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے اوہ اسی کی کانفرنس ملائی دنیا میں پیسہ کٹھا کوئی نہ ہوا تو ہم نے وہ پلیجز بلوجیز تھوڑے بہت آئے تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب افغان تالیبان بھی ہمارے سے غصے ہونے یہ تو آپ اپنے پیسے کٹھے کر رہے ہمارے کیوں کٹھے گا رہے ہمیں کیوں بدنام گا رہے ہمارے کہنا شروع کر دیا وہ ایک اور سٹوری ہے اب دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریپورٹ آئی تھی دوزار اکیس میں جولائی میں جو لوگ تھوڑا افغانستان کی سیچوشن سے انٹرچ رہتے ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ جو تالیبان کا ریٹر نے افغانستان میں اس میں ٹی ٹی پی سٹرنگتن ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ایک بڑی جیل بریکس ہوئی تھی ایک بگرام کی اندر ایک پلے چرکی کے اندر جس میں ہزاروں جو تھے داشت گرد جس میں ٹی ٹی پی اور بہت سارے اور جو تھے وہ رہا ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے جو ہے وہ ہماری مارا ماری شروع ہو گئے اور ہم ان کے پیچھے پیچھیں اور وہ وہ سڑے گئے گئے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی والے یہ مارے لوگ ہیں ہم کیوں ان کو وغانستان میں رکھیں کیوں ان کو رکھیں وہ سارے پاکستان میں آکے جب وہ پاکستان میں آکے سیٹل ہو گئے وہ اپنے رشتہ دارانوں پین پرامانوں مل کے وہ اپنے مل ملا گئے تو واپس نگل گئے دہشت گرد ایکٹیویٹیز کرنے اور پھر وہ مارنے لگے تو پھر ہم نے کہا وہ عمر سے کیا ہو گیا پھر یہ ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہم ان کو گئی سیٹل کرنے لگے ہیں پھر ہم کو گئی بٹھانے لگے ہیں پسیلا وزیراعظم محبت کی پینگے بڑا آ رہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ اور یہ جو وزیراعظم اور حکومت ہے یہ کہہ رہی ہیں انہوں مارو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عوام جن نمائندوں کو چن کے بھیجتی ہے کیا ان کی اقل کام ہے کیا ان کا ویجن کوئی نہیں ہے یا یہ طالبان ہیں یہ خود یہ کیا ہے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں یا یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یہاں یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کچھ سامنے بھی دسوں نے ملک دے ہیں عوام نے بھی دس ہیں اینہ کڑے ملک ہیں اینہ کٹے جانے ہیں عوام تو بند کمروں میں بیٹھ نہیں سکتی وہ چلی گربت سے مر رہی ہے ان کو تو باہر نکل کے کام کرنا ہی کرنا ہے تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ ایک ایک بہت بڑا مخصم ہے کیا اسے کہتے ہیں اب ہم نے ذاری بات ہے پہلے تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ساری یہ دہشت گردی کے جو مسائل ہیں یہ ہم نے فوج کے والے کر دی ہیں فوج جانے جو مرضی کرے ہیں عوام کو ان چیزوں سے لینے دینے کوئی نہیں ہے عوام نو پتا ہے وہ کیونکہ پاکستان میں امپریشن ہے یار یہی طالبان بناتے ہیں یہی کھاڑتے ہیں یہی پچھاڑتے ہیں اب ذاری بات افغان طالبان بڑے کھوچل ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ آیا یار کہ یہ ٹی ٹی پی جتنی بھی ہے اس کی ساری ideological organizational personal ties جو ہیں افغان طالبان کے ساتھ ہیں اور وہ ہر چیز افغانستان سے لیتے ہیں وہ نظر مائی باپ نے افغان نہیں جڑے اب ہم ان کو کہتے ہیں آج کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ایز پر دو ہے ایگریمیٹ ٹونٹی ٹونٹی یہی چیز آج ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا ہر انڈیا کا تو پھر افغانستان میں ایک ہی مسئلہ ہو گیا نا ہمارا تو وہاں بھی disadvantage is the reason behind is کہ ہمارے پاس تو leverage ہی نہیں ہے گو کہ ہمارے پاس border ہے روز افغانی پاکستان میں آکے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا انہوں نے societal structure تباہ کر دیا کلیشن کو ڈرگز کیا کیا نہیں وہ نہیں آبے کیا لیکن ذاری بات ہے کیونکہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن پشتون ہیں ہمارے بہن بھائے اور بھائی جو ہیں ان کے رشتہ داری ہیں وہاں بہن تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں اسی پشتون کا ہم نے فائدہ اٹھانا شروع کیا یہ جو پاکستان کی بھی دیکھیں نا بدقسمتی یہاں leadership کے کمالات دیکھیں کہ ہم پشتون nationalism سے ڈھتے تھے تو ہم نے طالبان اسلامک project افغانستان میں لوج کیا ٹھیک ہے جی کہ ہم ہم مسلمان یہ مسلمان تو ہم دنیا کو defend کریں گے انڈیا کے خلاف مال بنایا اوہ سارے دن سارے اوہ پشتون نیشنلسٹ پرس ریلیجس اسلامیسٹ مکس ہو گئے وہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ دونوں کو بھی وہ switch on کر لیتے ہیں کبھی وہ switch on کر لیتے ہیں پاکستان ہی پشتون نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کیا ہے ادھو طالبان لاکہ بٹھا دی ہمارا کلچر خراب کر دی اور ہماری نسلیں خراب کر دی ہیں یہ اب ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ آپ نے افغان طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی تو ہے اگریمنٹ کے تحت انڈیا پہلے انڈیا بھی یہ کہتا تھا کہ سان نہ مار رہا تو ہاں وعدہ کیتے ہیں انہیں دیار اس طرح تھے اس طرح اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ملہ جو عبدالگنی برادر ہے جس کو ہماری قومت اور ڈی جی آئی اور باقی لوگ مل کے آئے ہیں وہ اس کی جانے بلا یار وہ تو وہ طالبان تو وہ تو امریکہ نوہ آکڑ گئے ہمارے پاس کیا چوائسیز رہ جاتی ہیں کیا آپشنز رہ جاتی ہیں ہم تو اپنے ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے حکومت نے یہ کہا ہوا ہمارے ایسٹی ٹی ٹی پی کا ہمارے اوپر وہ خطش ہے اوکے راملے نہ کر دے سو یہ اس کریسیز میں ہم فسے ہوئے جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس دفعہ کوئی اتنا لمبا جوڑا سپرنگ طالبان نے اوراڑی ہمارے کلاف نہیں کیا پچھلے سالوں نے شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے جی ایک طرف وہ چائنیز ہیں وہ کہتے ہیں دوسری سارٹکل وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس پرائیوٹ سیکیورٹی ہم لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے لوگوں کو سیو نہیں کر پاتے وہ لیدہ وزتی سو یقین کر کے ہمانے ایس کنسرن سیٹس پاکستانی سیٹسن آئیم آنیبل تو فائنڈ آؤٹ وے اوٹ کیا ہے نہ ہی کبھی کسی بتمیز ہی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی سپیس بتمیز ہوگی بہن بہنوں کا ماں کا جو ہے نہ وہ تقدس پامال ہو رہے ہیں گھر چار دیواری جو ہے وہ بڑی امپورٹن ڈعہ کرتی تھی ہمارے کلچر میں اب تو وہ سارا کچھ ہی ہم نے اتار دیا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جن پنجابی کے اندھے لٹروں لٹری دی ہویا سو ہم نے کون سی ڈریکشن لینی ہے ہم نے کدھر جانا ہے ہم نے ہم نے ٹی ٹی پی سے کیا کہنا ہم نے افغان طالبان سے کیا کہنا اب تو دیکھیں یہ جو چیز سامنے سامنے نظر آ رہی ہے وہ کلیر ہے پاکستان کو افغانستان میں حملہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ نے پاکستان کو جو ایف سکسٹین دیئے تھے وہ میرمنٹ دی امریکہ کی اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہ افغانستان کے اندر یہی ایف سکسٹین جو ہم نے انڈیا کے لیے لیے تو وہ آپ افغانستان میں چلانے پڑیں ہم نے اید 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 ایج اد کلادہ میں یہاں لے آئے ہیں ڈی فارڈ کا خطرہ سٹاف لیول ماہم ماملات ہمارے ابھی بھی آئی ایم ایم کے ساتھ تاہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جی کبھی ہم ایک ملک ترلے کر دے کبھی دوسرے ملک ترلے کرتے ہیں وہاں ٹی ٹی بھی واپس آگئی ہے صرف یہ ماری کونٹوں کی نیلائکیوں کے پڑے سے کوئی کچھ نہیں ہے وانس فرال سٹیت تیار ہو جو مواشرہ ساتھ دیتا ہے سٹیٹ جب بھی کیں کھڑی ہوگی سٹیٹ کی ادارے کھڑے ہوں گے پر سٹیٹ دے دستند سے ہی ایک کردے کی نہیں اور عمران خان بند کمروں میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی انہوں بلالے عوام کو بلاؤ تو صحیح یار پارلیمنٹ تو بند کی ہوئی ہے ان لوگوں نے ترسٹ می ترسٹ می یقین کر کے معنی انتہائی تفسی جسے کہتے ہیں نا ویری انفورچونیٹ سیچویشن یار پارلیمنٹ بند کر کے تم لوگوں اگروں نے ووٹ لے کے پارلیمنٹ بند کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں فیصلے کون کر رہے ہیں براکریسی سیول براکریسی تو ملٹری براکریسی تو یہاں جاج بہا کے کمرے ہیں جو گردہ نے دھنڈے کمرے ہیں فیصلے عوام نے تو پتہ نہیں عوام نے پتہ دیا فیصلہ ہوگیا ہوگیا اچھا ہوگیا ہے چلو سا ہونا آج جس ہی ہونا ہے آج جیسے کوڑے ہیں آج جیسے زیبریں آج جیسے شہر آج جیسے کھوتے ہیں عوام کو کیا پتا ہوں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہمارے which direction we have to go پس ان کو ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ یار آج ہم نے ہماری اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہم نے افغان طالبان کو use کیا امریکہ کے سامنے as a leverage آج ٹی ٹی پی جو ہے افغان طالبان ٹی ٹی پی کو use کر رہے اور میری اطلاع کے مطابق جو مجھے سمجھ ہے اور کچھ پتہ چلا کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو آپ ہمیں انٹرنیشنل ہی رہے گناہیز کریں تو ہم ٹی ٹی پی قلاف ایکشن لیں گے اے انکو بلیک میلنگ افغان طالبان ہمارے ساکتے ہیں this is what i came to know most recently کچھ عرصہ مجھے یہ پہلے یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو نہیں رہے گناہیز کریں آپ پاکستان کو رہے گناہیز کریں کہ تو انٹرنیشنل کیونٹی سے جاتا ہے کس مو سے رہے گناہیز کریں ہماری کیا لیورج ہے افغان تالیبان کے اوپر یہ تو آپ کو میں بتاؤں بات یہ مجھے لگ رہے ہمارے انڈیا کے ساتھ الگاہ ٹھیک ہو جانے ہیں افغان تالیبان کے ساتھ الگاہت خراب رہنے ہیں یہ میں آپ کو بڑی دنکے کی چوٹ پر باہت بتا رہا ہوں انڈیا آپ دیکھیں وہ ایک سٹیٹ ہے ریاست ہے وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایک منڈیٹ ہے کور ہے وہ عمران کان صاحب جو ہیں ووٹ جیتنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے آفس میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن عمران کان صاحب چھوٹے بندہ بھی کوئی دنیا میں نہیں ہوگا موڈی تو پھر بھی اٹھا سالہ دسہ سالہ جہاں اپنے ملکنوں کو راہ دے گیا ڈیریکشن دے گیا کوئی مقام دے گیا یہ ساڑھے تین سال میں پونے چار سال میں اپنی قومت کر کے جائے مرکز میں دس سال میں خیبر پکتونگاہ میں آنے دا کام نہیں دا سکتے آنے کا کام نہیں بتا سکتے یہ میں نے کیا یہ میری یہ میں میں اور اس بندے کی آپ دیکھیں پورا ملک نو پاگل بنایا وہ بندہ بتاتے ہی نہیں میں نے یہ کیا اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس گلہ نہیں لگے ہماری عوام میں پری امٹ کر جو جو دس جو وہ کر لیں سو لوگ عمران خان نے پری امٹ کر دی عوام کو جس ڈیریکشن پر لگا دی ہے وہ کہتا ہے میں کبھی میں باپ کا ہوتا ہوں کبھی وہ ہمیں کہتا تھا ہم آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا آج کل وہ میں کہتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ملکہ وہ قوم کا باپ ہوتا ہے یہ روز باپ بدل دے رہے ہیں اور اب عوام کو پتہ ہی نہیں چالدہ آج ساڑے باپو جائے ہیں چیف صاحب نے آرمی چیف نے آج ساڑے باپو زیراعظم صاحب نے آج ہمارے باپو جو ہے وہ موڈی صاحب وہ کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب ہے ٹھیک ہے جناب تو اب یہ 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 آپ اگر ساری سیٹویشن دیکھیں تو آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہماری کیا ڈیریکشن ہے ہم کدھر جا رہے ہیں ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو وہ نام نہیں لے رہی ہو تو کہہ رہی سوال ہی پھل جو ہم کہتے ہیں جی ساتھ سے آٹھ ہزار ٹی ٹی پی کے ملٹینٹس پاکستان میں ٹھیک ہے جی یہ مختلف جگہوں پہ ہیں آفغان طالبان وہ لڑ رہے ہیں وہ آفغانستان میں بیٹھے ہیں بڑے رام سے بیٹھے ہیں ان کو پوری سپورٹ ہے اوپر سے ریجنل پورے ایکٹرز انوالو ہیں انڈیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں انڈیا